کشور خبرنامہ ہے چوزو ساحل امین پوندس خدمت اسمنز حضرت پیش خبرنون تفصیل پولیس سربراہ آرار سوینن چو زرائی ابلاغ سویت کات کران ونمود زی آتھ مجھنے کانشاک زی پاکستان اسمنز بیت کے ان لوگ چو وادی ان ماحول خراب کرنج کوشش کران تاہم چو ضروری زی پولیس تا آم لوگ کرن ایمی آوال ریلت ملت کام یدزن یمکوش ناکام بناونیین اگر ہم یہاں پہ ماحول بدل دیں گے عبام کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے ہر وہ پلان جو پلان بنائیں گے وہاں سے وہ سب دھرے دھرے ناکام ہو جائے گا ہے کہ بھیجنے والا بھیجنے کے لئے کوشش کرے گا یہاں ملے گا نہیں کوئی ان کا ساتھ دینے والا تو یہ ستس clauses ہم پیدا کریں گے تو ہم اب وہ پاکستان کا سرجمین تو ہمارے کنٹرول میں تو ہے نہیں وہ بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں نرکوٹکس لائے کہ یہاں بیچ رہے ہیں یا بندے بھیج رہے ہیں بدھوک بھیج رہے ہیں ہاتھیار بھیج رہے ہیں گولہ بارو بھیج رہے ہیں کوئی پیسے تو نہیں بھیج رہے ہیں کہ سرکاری ہسپتال بنانے کے لئے سڑک بنانے کے لئے یا سکول کالیج بنانے کے لئے یا وہ بھیج رہے ہیں تو یہی چیز بھیج رہے ہیں تو ہم یہاں سے وہ سارا پلان جو ہے وہ ختم کا کامیاب ہو جائیں گے جب یہاں پہ کوئی ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا وہ اس کی تھی ہم پیدا کر کے دیں گے اور یہ ہمارا پہلا کربائی شروع ہوگا اس انٹر سے کہ ہمارے چاہے وہ کوئی ہمارا ساتھی ہو یا کوئی عام شہری ہو کسی کی بھی قتل اور کسی کی بھی نقصان ہم ہونے نہیں دیں گے اور جو جو ان کے ساتھ دیں گے چاہے وہ پار بیٹھیں ہیں چاہے اندر نیشنل کانفرنس پارٹیین صدر ڈاکٹر فارق عبدالہنچوہ ال جی انتظامیاز منکرمز ملائزمن حوالے جیری حکم نامس پڑ گیس نظر سینی کرنیین یلزن تیم من اینی حقوق فرام کرنیین یلزن تیم وونز میرویز کشمیر سنس خان نظر بندی چی بلا جواز یمسیت مخصوص طبق جذبات مجروچ سب دن جہاں تک نیشنل کانفرنس کا سوال ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو دینا چاہیے نہیں تو حکومت جو یہ چلانے والے ہیں وہی اگر بیٹھ گئے تو حکومت کیسے چل سکتے ہیں اسے میں اپیل کروں گا لیفٹرنر گورنر صاحب سے اس کی طرف دیکھیں اور ان کی مشکلیں جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں دیکھیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا میں تو انہیں پرچار کیا ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے ایک ریلیجس لیڈر ہے وہ بھی اگر نماز پر آتے تو کیا کہیں گے اسلام کے بارے میں ہی کہیں گے نا کہ اللہ نے کیا اچھی باتیں کہیں گے کہ ہم لوگ جو آج دیکھیں ہمارے بچے دوائیوں پر لگے ہوئے ہیں جو زہریلی دوائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کو ختم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بولتے ہیں بولتے ہیں شراب کے بارے میں بولتے ہیں شراب کی دکانیں کھل رہے ہیں جسے ہمارے لوگ خراب ہو جائیں گے یہاں کی حالت کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک رہو اچھی طرح سے کوشش کرو اپنے کام کو کرنے کی یہ ریلیجس لیڈر کا کام ہے ان کا کام ہے کہ قوم کو صحیح راستے پر دکھائیں مگر اس سے ان کو بند کر رکھا ہے میں جوتا افسوس اس بات کا ہے میں تو پھر بھی اپیل کروں گا مومنیسٹر صاحب سے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد ہیں ان کو آزاد ہونے نہیں دیجئے ان کو اپنا کام کرنے دیجئے ریلیجس لیڈر کو ریلیجس کام کرنا ضروری ہے دیکھیں اگر میں آپ یہ بتاؤں آپ کو کہ وہ نہیں ہیں جنہوں نے پہلے کہا کہ آپ تین سو ستر واپس نہیں آسکتا کہا نہیں تو کیا بات کیا انہوں نے میں اس کے بارے ہوتا زیادہ بھی کہوں یا پرچو محمد یوسف تارگئیم آتھ حکم نامس حوالکات کران ونمجز یدویس سرکار ملائزمن راہد دنس مز ناکام چھ سپس مز تج چیئے تانا شئی حکم نام جاری کرنا آمد یزن سٹھوی مویس کنچو یلزن تیمہ ونزے سرکار قومکار مزید بہتر بناونا باپچو ضروری زیملائزمن ہی مطالبین پور کرنے ایل جی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک کیا کہوں گا حکم نامہ جاری ہوا ہے اور جس کے مطابق یہ نہیں کہا کسی راحت کا اعلان ہوا ہو ملائزموں کے بارے میں عارضی ملائزمین کے بارے میں سکیموں میں کام کرنے والے ملائزموں کے بارے میں ڈیلی ویجورز کیجور لیبرز یہ جو گریب طبقہ ہے جن کی وجہ سے سرکار چلتی ہے سرکار کا کامکار چلتا ہے گلاون لیول پر اگر سوئے پر نہ ہو منسپلیٹی کا کام کاج رک جائے گا اور اگر گلاون لیول پر کام کامگار نہیں ہوگا تو لازمی طور پر یہ جو چمک دمک ہیں اب سرکار دیتی نہیں ہے مانتی نہیں ہے اس بات کو کہاں جائیں گے وہ اب مانگنا بھی جرم ہے اس حکم نامے کے مطابق اب ایک ساتھ مل کر وہ اسوسیشن بنائے اس کو بھی قلب کیا جائے کہ خطرہ ہے ملک کے لیے سوورینٹی کے لیے بڑے بڑے الفات میں موجودہ ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہوں گا میں نے جو اپنی سیاسی زندگی کا میرا آغاز ہوا وہ سکسٹی سیمن میں جب کسانوں کی ایجیٹیشن بھی تھی اور جب جمع کشمیر میں پہلی بار ملاجموں کی سب سے بڑی سٹائک ہوئی پین ڈاؤن چاک ڈاؤن سٹائک ہوئی جس میں عبدالمرجید خان صاحب سمپت پرکاش یہاں عبدالگینی حافظ صاحب یہاں حفرو صاحب ششو پال کئی لوگ کہ ہمیں کام کا ماؤزہ چاہیے ہمیں ڈگنیفائیڈ کام کا انوائرمنٹ چاہیے نہیں کیا سرکار نے جیل بڑھ دیا ڈسمسل ہوا لیکن رہا بھی کرنا پڑا ملاجموں کی آواز کو سننا بھی پڑا ان کو بحال بھی کرنا پڑا یہ تو ہماری ریسن تاریخ کا ایک چپٹر ہے اور اسی ایک اتھر کی بات آپ کرتے ہیں ایک اتھر کا کچھ قائدہ آپ کیا لکھا ہے اس میں کہ کوئی ملاجم سورنٹی ملک کی سورنٹی کے کہاں سورنٹی کی بات ارے صاحب یہ جو پی اے چی میں پی پلس کانفرنس پارٹی ہی سربراہ سجادگنی لوننچ سرکار کس حکم نام اس حوالے کا اتکران ونمجزیت حکم نام چھ انتقام گیری ہی اس مثال پیش کران تو سرکار اس پزن ملاجمن ہی مطالب پور کرنے سوالے سنجید قدم طلعی یہ شرم کی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس ٹائپ کا آرڈر نکلا ہوا ہے اور یہ شرم ناک آرڈر ہے کہ کوئی فروٹسٹ نہیں کر سکتا کوئی بول نہیں سکتا پورے ملک میں کسی جگہ نہیں ہے بس یہاں انہیں لیوارٹری بنا کر رکھ گیا کالیکشن کرانے کے موڈ میں تو ہیں نہیں اب پارلیمنٹ مجبوری ہے ان کی وہ تو کرا لیں گے اس کو روک نہیں سکتے ہیں باقی تو لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ موڈ ان کا کوئی الیکشن کرانے کا نہیں سجن سجن اگر یا ایل وی ہے ایس امپورٹن بایل پنچائیتز امپورٹن لیکن امیروائی صاحب کو پر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے ایجی ایک صدر وجہت دورانین چاہ آتھ حکم نام سوال کات کران ونمدز یدوے احجاج کرن اینی حق چھو تاہم چھ بدقسمتی سان جمہ کشمیر انتظام یا ترپی حکم نام جاری کرنا نام جزن سٹھوی مویس کن چھو سرکار کو چاہیے وہ قانون میں جہاں پہ ملاجمین کو رائٹس ملے ہیں ان کو بھی وہاں سے نکال کے ایک بلینکٹ بین لگائے پوری ٹریڈ یونٹ پہ ہی پوری ریاست جمہ کشمیر انتظام یا ترپی حکم نام جاری کرنا کیا یہ آرٹیکل نائنٹین آف انڈین کارنسٹوشن کے ساتھ متصادم نہیں ہے جہاں پہ ایک بندے کو رائٹ ٹو سپیچ ہے اگر اس کے ساتھ متصادم ہے تو ہمیں بتائے کہ آرٹیکل نائنٹین جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے ہر ایک سٹیزن آف کنٹری کا کیا ملاجمین اس میں شامل نہیں ہے؟ دوسری بات یہ جو ایمپلائیز کنڈکٹ ایکٹ نائنٹی سیونٹی ون کو انہوں نے انوک کیا ہے اس میں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا یہ آج سے فیپٹی ٹو یئرز بیک یعنی باون سال پرانا قانون ہے کہ ان باون سال میں ملاجمین نے احتجاج نہیں کیے کہ سرکار نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس نہیں کیے کہ سرکار نے فیپٹی پے کمچن سکسٹی پے کمچن سیونٹی پے کمچن فیپٹی ایٹ سے سکسٹی انیٹ ریٹ انہوں نے کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے نہیں دیا اس وقت یہ کانون کہاں تھا جب ملاجمین سڑکوں پہ تھے ہرتال پہ تھے درنے پہ تھے تب بھی تو یہ کانون موجود تھا نا تو اس کو ہم انگریزی میں یا لیگل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں ایمپلائیڈ کنزنٹ سرکار نے ایمپلائیڈ کنزنٹ دی ہوئی ہے ٹریڈ یونین اس کو البتہ اب ٹریڈ یونین کی بھی ریسپانسیبلٹی بنتی ہے یہ کوئی مووی نہیں ہے کہ میں ایز ایٹریڈ یونین بولوں گا جی کل ہرتال تو ہرتال نہیں ہمیں ٹریڈ یونین ایکٹ نائنٹی ٹوئنٹی سکس اس نے ہمیں واضح کیا ہے کہ اگر آپ کو پروٹسٹ کرنا ہے آپ کو نوٹس دینی ہے آپ کو ہرتال کرنی ہے اس سے پہلے آپ کو وہ ساری چیزیں کرنی ہے جو اس میں بتائی گئی ہے ہرتال ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں ملاجمین کے پاس اگر رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے اگر ان کے پاس رائٹ ٹو یونین ہے تو اس کے بعد میں ان کو وہ ساری سہولیتیں کانونسٹوشن اپ انڈیا دیتا ہے علاوہ آپ یہ ہے کہ طریقہ کار استعمال وہ کرنا ہے جو کانون میں ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں یہاں پہ اور نہ صرف یہ ایمپلائیز کنڈکٹ رول ہے یہاں پہ ٹریڈ یونین ایکٹ نائنٹی ٹوئنٹی سکس بھی ہے اس کے بارے میں سرکار کیا کہے گی کیا اس ایکٹ کو ہی یہ بین کریں گے ہم صرف یہ بولتے ہیں بائی جان کہ آپ ہم آپ کے مزدور ہیں ہم نے مزدوری کی ہے ہمیں اپنا محق دیتا ہے اس میں کہاں پہ سیکرورٹی کو تھٹ ہے اس میں کہاں پہ سوورنٹی کو چیلینج ہے ہم گزارش کریں گے ملازمین کے ساتھ آپ محامت کا راستہ اختیار کریں مخاصمت کا نہیں یہ آرڈر جو ہے یہ متساہ ہوئی لوٹنگ مرگی مزیدی حالی ناملوم بندوق بردارو ترپاہ کھڑکان سٹیبل گولین نشان بناونا آو تا جاز پولیس سربران علاقوں گدور کرمک یا دوران تیمان ہمرا دوی امپلس زمدار تے موجود ہے اس آت موکس پیٹ یا تیمو متوسر ایال سی تازیت یک جتی ہوند اظہار کرتا جتیمو ونمت زیاد ماملس منش شوائد تصبوت جمع کرنیچ کوشش کرنی وانتی یمتی لوک اتمز شامل آسن تیمان خلافی سخت مدکاروئی امنیمز اند اینسان کو بھی کھویا ہے ایک باپ کو بھی کھویا ہے اور ایک بھائی کو بھی کھویا ہے اور ایک کشمیر کی ایک شہری کو بھی کھویا ہے اور ہم نے یہاں پہ سارے آفیسر میرے جو جتنے ساتھی آفیسر ہیں اڈیشنل ڈی جی صاحب ہیں ڈی آئی جی صاحب ہیں ڈی آئی جی صاحب ہیں ڈی آئی ج صاحب ہیں اسے چو صاحب ہیں ہم نے اس چیز کی تیہ کیا ہے کہ ہم اس کی تیہ تک جائیں گے اور کاتل کو ڈھنڈیں گے اور کاتل کو مدد کرنے والے جو جو اس کو کسی بھی طریقے سے مدد کیے ہیں ہر ایک کو قانون کے دائرے میں لائیں گے بھی اس وقت انویسٹیگیشن کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے کرنا نہیں چاہیے وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے پر ہم کو لیڈز ملے ہیں ہم کام کر رہے ہیں اس پر پر ہم اس کی ہمیں پوری کانفیڈنس ہے کہ ہم اس کو نکال دیں گے پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی چاہز ویلو ٹنگ مرگے گچیت ہیڈ کان سٹیبل گولام امدار سنتین لوائکینن سی تازیت یک جتی ہند اظہار کرمت یا دوران تمن ہمرا پارٹی ہند دویم زمدارت موجود ہے یلزن تیمو آت موکس پیٹ ال جی انتظامیاز تا پولیس محکمس مانگ کرز متاثر ایالز گیچ برپور مدد کرنی یون یودزن نا ایم ایال باپا دو گزارن مشکل سب دے یلزن تیمو تنقید کران ونزی یودوائی وادی کشیرمز امن امان کا ایم کرنک بڑ داو کرنشیوان تاہم جو زمینی صورتحال یزے پریت گزاروینیز دوہ سوچو کنی نتک کنی آیالوک چونگ چھت گچان مزمت جتنی کر سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں مزمت کے بغیر یہ تو دیکھیں اتنی بچیاں ہیں اس کی آٹھ عورتیں گھر میں ایک آدمی تھا اور بڑا ہی ایماندار آدمی تھا اور اب میری سرکار سے یہ گزارش ہے کہ یہ سب بچیاں ہی بچیاں ہیں اس میں جو ایسارو ہیں ایک تو اس میں جلدی ہونا چاہیے مہینوں کے اندر یہ کام ہو جانا چاہیے اور سبل میں اس کو بچی کو نوکری دینی چاہیے کیونکہ یہ کہاں جائیں گی پولیس میں کیا کریں گی پولیس میں جا کے تو میری لیفٹن گورنر صاحب سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ ایسارو 43 کا کیس جلد از جلد ان کا وہ جو ہے سوٹ آؤٹ کیا جائے اور بچی کو جو ہے اس کو سبل دپارٹمنٹ میں سبل ایڈمیسٹریشن میں اس کو نوکری ملنے چاہیے افسوس کی بات ہے جو دی جی صاحب جو پہلے تھے وہ کہہ کے گئے ہیں کہ اب یہاں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوتا ہے تو یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے تو یہ کیا ہے خوکرناگ میں وہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے تو وہ کیا تھا یہ جو پولیس کے لوگ جو جامحاک ہوتے ہیں یہ انسان نہیں ہیں اس کو آپ ڈیمیج نہیں مانتے ہیں اس کو کیا مانتے ہیں وہ لوگ جلد دس جلد ان کی ایک بچی کو نوکری ملنی چاہیے سیبل ڈپارٹمنٹ میں ملنی چاہیے فی پلز کانفرنس پارٹی ہیں سربراہ سجاد گنی لوڈنچے ٹارگٹ کلنگ حوالے کات کران ونمت سے کومس پیز سوچن سے موصوم پلس اہلکار انتعام لوکن ہنس حلاکہ سید کیا چھو حسل سب دن وائلنس جو ہے فرسٹ آف آل لیٹس ناٹ برنگ وائلنس انٹو کیا ہے یہ حالہ ٹھیک ہے یا کراب ہے اسے کیا انسینٹیوائز ہوتی ہے وہ سمپل ان سریٹ فورڈ جو کل شہید کیا گیا پولیس والا اس کے گھر میں ساتھ بیٹیاں پوری کون کو سوچنا ہے کہ یہ جو یہ سینسلس کلنگ جو یہ ٹیرریسٹ کرتے ہیں اسے نکلتا کیا ہے ای ٹھیک ہے ناٹ انوال وائلنس ویڈ پولیٹکس اور ان ایکیووکلی کنڈنمنٹ دیکھئے جو مکشویر سپورٹس کاؤنسل تیوت سروس اینڈ سپورٹس مقام ترپ چو آج بکچی سٹیڈیم سرنگری سمن سینئر نیشنل سافٹ بال چمپینشی پہ حوالے اتتائی تقریب انسانس کرنا آمود یاثم سیکریٹری سپورٹس کاؤنسل نزد گلت سیکریٹری یوز سروس اینڈ سپورٹس سرمد حفیظ اصلاو دویمیو زمدارو کھلاڑیو تیلویلو شرکت کر آت موکس پیٹی دی کھلاڑیو ترپ بہترین کار کردگی ہوند مزاہر کرنا آو تجھ زمدارو ترپ ون آمود جے ایک بارت شریشت بارت انوان ستاہ چیزن چمپینشی پنی ہوند سانسل کرنا یوان یوز سرمد ملک سوچ جمہور کشویر مزدی کھلاڑیو ترپ بہل برمز کومی جذب پرد سب دی موسیقی 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 جیسی دنیا رسی ایسی طرح جیسی دنیا روز تصور باستک ایسی طرح اور یہ حالان درمیان اوہ.... تو دیکھنے دنے نیچے اس وقت ہر سے 25ick설 کمزید کے لئے نیچے کرتے ہیں مجھے دنے نیچے ہیں ہماری طور پر بھی جنور برمیان پر اپنیال نیچے ہیں ہے نیچے ہیں یہ شرح کے لئے ہماریارد ہماری دنسل studied ہماری اپنی ٹیم کلیے ایسا ہماری اپنی ٹیم کلیے ایسا ہماری کشش ہے نیشنل کانفرنس پارٹی لیڈرن پر زورد دن آمد جنیبی کشیرمز پارٹی مزید مضبوط بناو نباپت قوم کرن ید زند زیادہ خود زیادہ لوگ پارٹی سید ویبست سب دن ہماری اپنی ٹیم کشیرمز پارٹی کی طرف سے یہی ہوتا ہے سرکار اور چنی ہوئی سرکار اور ڈکٹیٹر سرکار میں ہی فرق ہوتا ہے کیونکہ جب عمر عبداللہ صاحب کی سرکار تھی کبھی کبار اگر ملازموں کو کبھی بھی لگتا تھا کہ ہم سے کوئی زادتی ہوئی تو وہ پروٹیسٹ کرتے تھے کوئی ان کے خلاف کوئی کاروائی خدا نخواستہ نہیں ہوتی لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں انیس کے بعد یا چودہ کے بعد اگر ملازم طبقہ جو ہیں اگر ڈیلی ویجر ہو کیجول لیبرس ہو یا پرمننٹ ملازم ہو اگر وہ کبھی کبار پروٹیسٹ کرتے تھے ان کے اوپر لاتیاں برسائی جاتی تھی لیکن کل جو گورنمنٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا ہے ایڈمنسٹریشن نے کہ اگر ملازم پروٹیسٹ کرے گا اور اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی سخت سے سخت جو آرڈر نکالا ہو وہ تو آپ کے پاس بھی آرڈر ہوگا میں نے بھی وہ آرڈر پڑا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک زیادتی ہے جو ملازم ہے اس کا بھی اپنے بنیاد ممبر پارلمٹ انتناک حسنین موسودی سندھ سدارت اسمچہ آج کانفرنس سال کلگیم سمجھ دشاپ پروگرام سوال سالان جوئیز میٹنگی انسانز کرنا آمد یکمز زلطر کیا ہوتی کمیشنر کلگیم سلاو دوئی من محکمان ہندوز زلطر شرکت کر آت موکس پیٹی دشاپ پروگرام ستاہت زلسمن سب دنوالی قائم کاروگ جوئی زہن آو تاچو حسنین موسودین ونمد زلسمن شاہت پروگرام ستاہت تسلی بکش کام سپس مجھ تو یدوئی کان کنجائی کان خویمی آئیسی روزمس سی دور کرنے یلزن آت موکس پیٹ حسنین موسودین ذراعی بلاگ سید کات کران ونز یدوئی جو مکشیر مز بجلی پرد کرنے سوالے کئی وسائل چطہ یم وسائل بروئی کار تین نچیوانتا ہم چو وندکال ین بروئی جو مکشیر مز بجلی ہی زیت گسائی سید آم لوگ آولین اسمن زہن آمویت ہر سار ایک ریو میٹنگ ہم کرتے ہیں جو سینٹرلی سپانسر سکیمز ان کی کیا پیش رفت ہوئی ہے کیا ایچیومنٹس ہوئی کیا ٹارگٹس ہے کہاں کہاں کمیان رہیں اسی کہاں کہ ریو ہوتا ہے ایک اوبجیکٹی ریو ہوتا ہے ہم افسر صاحبان سے بھی جو بھی امپلیمنٹنگ جو افسر ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو مجھے رکھتا ہے اچھی دشاہ میں اچھی سمت میں یہ کلغام جا رہا ہے تو ہر ہر شعبے میں مجھے رکھتا ہے ٹھیک ٹھیک اچھیومنٹس ہے اچھیومنٹس ہے اب کچھ معاملے ہیں جو صرف سمت نہیں کلغام تک ایک ہے بجلی کی جو فراہمی ہے وہ کم ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ تین تیس سو پندران میگا وارڈ بجلی ہم پائدہ کرتے ہیں جب ہمارے پاس والی سٹیٹس ہیں جو پنجاب ہیں دیلی ہے اتراکھنڈ ہے ہوا چلے تو وہاں کیسے زیرو بھی لاتا ہے پنجاب میں آدھی ہے پاپلیشن کو یہاں کیوں نہیں منیج ہو رہا ہے دیکھیں یہ کچھ ایسے ایشیوز ہیں جو کلغام سے باہر کے ایشیوز ہیں سارے ہیوٹی کے ایشیوز ہیں سارے جمعو کشمیٹ کے ایشیوز ہیں دیکھیں یہ صحیح ہے کہ فراہمی میں خل ہوا انسٹی ہے اور جو اگر کوئی شیڈول مشتہر کیا جاتا ہے اس شیڈول پر کام نہیں ہو رہا تو ہم نے یہ تلقین کی یہاں پر بھی اور ڈی صاحب نے بھی تلقین کی کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی مشتہر کیا گی یہ پاور کٹکا ہوگا یہ شلول ہوگا تو اس کو ایڈر کیجئے تاکہ لوگوں کو انسٹیٹی کا سامنا نہ ہو لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایک میگا اپروش کی ضرورت بڑے اپروش کی ضرورت ہے کیونکہ اگر پنجاب میں زیرو بل آتی ہے اگر دیلی میں زیرو بل آتی ہے تو کیا پڑا ہے کہ یہاں پر جیسے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس میں ایک تناظرین ایسیت بوت کوشر خبرنامہ انس شامن سیڈ بچ سبجو تحسید بے ملاقات فلحل دیو اجازت خدا سوال